ڈاکٹر زاکر نائک صاحب دامت برکات و ہم کی کہ استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازہ ہے وہ بتانے کی مہتاج نہیں ہیں میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب متنبی ایک شاعر تھا ابو طیب متنبی اس کے ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں اور یہ اس کے پہلے قصید ہے پہلا قصید ہے مزت الدہور فما اتین بمثلہی لما اتا فعجز عن نظرائہی کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام تو یہ شعر اب میں نے انیس سو چوہتر میں متنبی پڑی تھی تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یاد داشت بھی ٹھیک ہو گئی تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کفر من امثالی ہی کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے بہت ضرورت ہے جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے اور اصل ہے اللہ کی قبولیت ڈاکٹر صاحب کی اردو بھی کمزور ہے چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں آپ کے کیا لینگویج مدر لینگویج انگریزی لیکن ویسے آپ بمبائی کے ہیں بمبائی کے ہندی ہندی بات کر لیتے ہیں تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو اردو کمزور ہے عربی لہجہ کمزور ہے لیکن قبولیت بہت عالی درجے کی ہے تو نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے تو یہ وہ اللہ کی پسند ہے نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ تعالی نے ان کو اس کام کے لیے چھنا ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کرتے پیسہ کماتے مر جاتے کون جانتا انہوں نے من تارک شیعن للہ اووضہ اللہ خیر منہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی ان کی صحت ان کی آفیت سلامت رکھے تاکہ یہ اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت اسلام دیتے رہیں تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر نصیحت کیونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہلِ باطل کو اہلِ کفر کو اللہ کی طرف بولایا اور کتنے لوگ ان کے کھاتے میں اسلام لائے یہ تو قیامت کے دن نہیں پتا چلے گا اور ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ کے پاس تو ساری گنتی موجود ہے اور لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجْلٌ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعْمٍ يَخَيْرٌ لَكَ مِمَّا تَلْعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا ہدایت تو اللہ دیتا ہے نبی بھی نہیں دے سکتے ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے موسیقی